پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس عورت کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا ہینہ پرویز بٹ تعلق اس کا نون لیگ سے ہے یہ نون لیگ کی ایم پی اے ہے اس عورت کے علاوہ بات کریں گے ایک پٹواری کے بارے میں اس پٹواری نے خوش آمد کرنے کے آپ کہلیں سارے ریکارڈ توڑ دیئے ساری حدے پار کر دیئے اس پٹواری نے نانی مریم کو فادمہ جناہ کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر قرار دے دیا اس پٹواری کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہ کون ہے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں اس عورت کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسے نون لیگ کی ایم پی اے ہے اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خوش آمد کرتی ہے خاص طور پر نانی مریم کی کوئی بھی موقع یہ آج سے جانے نہیں دیتی آپ اس کا جب وہ ٹویٹر کا پیج اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ آپ کو جو ہے وہ نانی مریم ہی ملے گی اور کوئی دوسرا بندہ آپ کو ملے گا ہی نہیں اس کے اوپر اب یہاں پہ کہنا آپ کو یہ تھا پیارے پاکستانیوں جب اس عورت نے یہ تصویر کھنچوائی تھی باب خان صاحب کی حکومت تھی اور پیٹرول کوئی خان صاحب نے قیمت بڑھائی تھی تین چار روپے تو وہ قیمت بڑھنے پر جو ہے یہ عورت اعتجاج کرنے کے لیے جو ہے نا وہاں اسمبلی پہنچ گئی تھی پنجاب اسمبلی کے باہر اور گھر کے برطن اٹھا کے لے آئی تھی اے چیک کرو دیکھ کے دیاتھے چاہے دوئی ہے کنی ہے تطریہ نہیں ہے گاجر پھڑی ہوئی ہے گھر سے برطن اٹھا کے لے آئی اپنا جو ہے وہ اعتجاج ریکارڈ کروایا کہ پتہ نہیں خان صاحب نے جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ مہنگائی کے پہاڑ توڑ دی ہیں اس غریب عوام پر تین چار روپے پٹرول بڑھانے پہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو سوال ابھی یہاں پہ یہ بنتا ہے جو انہوں نے پینتیس روپے کل بڑھائے ہیں ابھی یہ کیوں نہیں برطن اٹھا کے لارے اور کیوں نہیں آ کے اعتجاج کر رہے اب جب یہ پیڈیا مکومت آئی تھی نہیں نہیں اور مفتہ اسماعیل جب وزیر خزانہ تھا تو اس وقت مفتہ اسماعیل نے بھی پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی تھی تیس تیس روپے کر کے وہ بڑھاتا جا رہا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک میٹنگ سے جو وہ غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ جو مفتہ اسماعیل ہے یہ کیا کر رہا ہے عوام پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے میں بالکل جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوں اور وہ بندہ جو ہے غصہ میں اٹھ کے چلا گیا جو بہو جی ہے صرف پٹرول کی قیمت جب بڑھی تھی جب مفتہ اسماعیل نے بڑھائی تھی اور اب جو پینتیس روپے بڑھائی ہے اب نواز شریف کان جو ہے وہ غصہ میں اٹھ کے گیا کدھر گیا ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی مفتہ تھا تو اتنے اس نے ڈرامے کی ابھی یہ عساق آیا وہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ اتجاج کرتے تھے گھر سے جو ہے وہ اپنی گاجریں اٹھا کے لے آتے تھے اور اب جو پینتیس روپے تین روپے بڑھانے پہ گاجر لے آئی ہے تو بھی پینتیس روپے بڑھانے پہ اس کو کیا لانا چاہیے تو یہ اس طرح کی جو ہے نا منافقت آپ کہہ لیں ان لوگوں کی اس کے لئے جس پٹواری کی بات کرنی تھی وہ ہے پیارے پاکستانیوں یہ نام ہے اس کا صدیق الفاروق یہ صاحب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس ہم کا کمپیریزن آپ کہہ لیں کہ اس نے کر دیا بڑی لیڈروں میں جو ہے وہ اس نے نانی مریم کو شمار کر دیا میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں اس کا جو بھی ریسنٹلی اس نے ایک ٹی وی چینل پہ جا ہے وہ بیٹھ کے دیا یہ آپ سن لیں یہ کیا فرما رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں قربانی دینے والی پاکستان کی خائد آزم کی بہن پھر دوسری ایک خاتون لیڈر بہت بڑی لیڈر بن کے چمکی محترمہ بے نظیر گھٹو وہ دو تفاہ وزیراعظم بھی رہی تو میں یہ میں سامنے رہا ہوں کہ اب ایک اور خاتون رہنماس سامنے آئی ہے جو ما شاءاللہ چھوٹی عمر کی بھی نہیں ہے لیکن ان کا ٹون ٹینل تقریر ان کا مطالعہ میں ایک بات آورا شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ اکثر کتاب پڑھتی رہتی ہیں کتابیں مطالعہ ان کا یعنی کھانے کے علاوہ اگر وہ کوئی کام کرتی ہیں تو مطالعہ گھر سے تربیت موجود ہے ان کی تقریر تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا یہ پٹواری کہتا ہے کہ جی فاطمہ جناہ بڑی لیڈر رہی ہیں پھر بے نظیر ایک لیڈر آئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مریم پاکستانی کی جو ہے وہ سب سے بڑی لیڈر ہے فاطمہ جناہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے بے نظیر کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو پاکستان کو جو ہے نا یہ ایک اور بڑی لیڈر مل گئی ہے مریم نواز کی صورت میں اب وہ کہتا ہے جی مریم نواز کھانے پینے کے علاوہ صرف متعلہ کرتی ہیں کتابیں پڑھتی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں پتہ نہیں وہ کون سی کتابیں پڑھتی رہتی مجھے تو ابھی تک یہ جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے جس طرح کی وہ تقریر کرتی ہے کسی بھی انگل سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی جو ہے نہ ڈھنگ کی کتاب پڑھتی ہے تو یہ صاف فرما رہے ہیں جی مریم مطالعہ کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے اس کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے جو مطلب اس کے پاس علم ہے بس اس سے بڑا جائے وہ لیڈر ہی کوئی موجود نہیں ہے اب یہ خوشامت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہی لالہ چوگا کہ اس طرح کے جائے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مریم کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دوں گا اس کو بڑی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تو بدلے میں جائے وہ کوئی وزارت مل جائے کی اور بچے بچے کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ازاد کشمیر کا وزیراعظم تھا نواز شریف کے دورمینی کی پارٹی کا وہ بعد میں الگ ہو گیا تھا نون لیک سے تو وہ کہہ رہا تھا یہ نانی مریم نے میٹرک کے تین بار پیپر دیئیں پھر جس طرح سے جو ہے اس کے بعد اس نے ایف ایسی کی اس میں جتنے کس کے نمبر سے اس کو کوئی داخلہ نہیں مل رہا تھا کسی میڈیکل کالج میں پھر جس طرح سے اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا وہ بھی آپ سب ہسٹریز کی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پھر داخلہ ہونے کے بعد جو اس نے گل کھلایا آپ اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں وہ ڈگری پھر پوری بھی نہ ہوئی اور ابھی کہتی ہے جی میں پتہ نہیں کوئی ایم میں لٹریچر کیا ہوا ہے کہ ایم میں انگریزی کی بھی ہے یہ فرما رہا جی کتابہ ہی پڑھتی رہتی پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتی رہتی تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ زور زبردستی کا جو ہے اس کو یہ لوگ لیڈر ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور دنیا میں یہاں پاکستان میں بندے ہی مر گئے ہیں جن کو آپ کہیں اس کو تو سارا کچھ جو ہے وہ گھر سے ملا ہوا ہے مریم کو اس کا باپ جو ہے وہ سارا کچھ اس کو دے رہا ہے ورنہ یہاں پاکستان میں جو ہے وہ لیڈروں کی کمی ہیں اگر ان کو ساری جو ہے وہ فیسیلٹیز دی جائیں جو چیزیں نانی مریم کو آویلیبل تھی وہ کسی بھی بچی کو آویلیبل ہوتی تو وہ اس سے کافی زیادہ آگے ہوتی تو یہ آپ دیکھ لیں یہ پٹواریوں کا یہاں پہ حال ہے کہ یہ خوش آمد کرنے میں جو یہاں نا بندہ سوچ بندے کی جانا ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ کہاں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ